اسلام علیکم جی کیا لیے سب دوستوں کا ٹھیک ٹھاک ہے جی یہ جی گوٹ فارمنگ جیلم بکرا شوکین کے والے سے جو شوک کو پرموٹ کرنے کے ویڈیوز کی سلسلہ نمبر دو اس سلسلے کے ایک ویڈیو نمبر دو آج آپ کے سامنے جانب لے کے آئے ہیں یہ پرانی ویڈیوز بھی ہیں جی آپ لوگوں نے پہلے بھی دیکھی ہوں گی ماشاءاللہ جی ہمارے جناب جیلم کے مشہور بریڈر اور کہلنے کے گوٹ فارمر عابد بھائی یہ ان کا مال ہے آپ کو ملواتے ہیں عابد بھائی سے عابد بھائی سب سے پہلے تو بتائیں کیا حال چال ہے آپ کا ٹھیک ٹھاک ہے جی تو عابد بھائی بتائیں پہلے تو اپنی لوکیشن بتا دیں ویسے کافی سارے لوگوں کو تو پتہ ہی ہے لیکن جو نئے دیکھنے والے ہیں ان کے لیے لوکیشن درہ بتا دیں جیلم میں جی سرافہ بزار میں جناب عابد بھائی شوکر ہیں ریور روڈ کے اوپر یہ چیک کریں جی جی عابد بھائی اس بکری کے بارے میں بتائیں جناب کتنے داند ہو گی ہے یہ ماشیلاللہ چار داند ہے بس چار داند بکری ہے جی ماشیلاللہ reconcile عابد بھائی کتنے دن ہو گئے نہیں سوہے ہیں scheint ہوتے 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 بڑوا ایک ہوتے گئے اس کے نیچے بچے ہیں عابد بھائی جوڑا میں فیمل ہے یا دونوں فیمیل ہیں یہ جی بکری عبد بھائی کو امنی لے کے دی تھی عبد بھائی کنے دی لئی تھی یہ پٹھ لئی تھی پنیز آرپے یہ پچیس آرپے کی صرف پٹھ لئی تھی یہ دوسرا سوہ عبد بھائی تھی تیسرا یہ جی اس کا ایک دفعہ مرحلہ سے اس کے بچے ضائع ہو گئے تھے تو دو وہ پہلے اور ایک یہ تیسرا سوہ ہے اشہاللہ فیمیلز کے قوالٹی آپ چیک کریں یہ بریڈر عبد بھائی کڑا سی دا یہ بریڈر سار ہے مکھی چینہ سے ایت کے پاس سیلا ہے ٹھیک 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 مکھی چینہ ایت کے عبد بھائی نے سیل کیے یہ وہ ہے اچھا عبد بھائی انہیں دسو اگر کوئی شکین بندہ تو انا رابطہ کر دا ہے تو کوئی سیل لالہ کام نہیں کرو گے یا حالی چھوک تکانہ ہے حالی چھوک آیا پھلا ٹھیک ہو گئی اچھا عبد بھائی نیکسٹ اپنی لے کے ہوا بکری ذرا اس کے بعد جی یہ عبد بھائی کے گھر کی بریڈر جی عبد بھائی کے پاس جو بھڑی بکری ہے نا وہ بھی آپ لوگوں کو دکھائیں گے امروز ساری میں بہت ماشاءاللہ کوالٹی والی بکری ہے یہ اس کی بیٹی ہے جی عبد بھائی کتنے مینے دی ہے آٹھ مینے کی اس کا آپ لوگوں کو بھائی دکھاتے ہیں جی جو عبد بھائی اگلے بریڈر کے طور پر تیار کر رہے ہیں یہ چیک کریں جی یہ بھی آٹھ سے نو مینے کا بچہ ہے ماشاءاللہ آٹھ نو مینے کا بچہ بڑی اچھی گروتھ میں ہے بڑے کہنے کے موٹے جو ہے نا جوڑوں میں بچہ ہے یہ عبد بھائی جی گھر کا ہی ایک بچہ تیار کرتے ہیں بریڈر کے طور پر پہ پہلے جو تیار ہوا تھا اس کو سیل کر دی ہے یہ چیک کریں جی عبد بھائی نیکسٹ یہ چیک کریں جی یہ بڑی عمرت سری بکری ہے بہت شوک سے عبد بھائی نے یہ رکھی ہوئی ہے قوالٹی میرا نہیں خیال کہ آپ لوگوں کو اس کی قوالٹی ہمیں بتانے کی ضرورت عبد بھائی پچھلی سائٹ دے ہونا تاکہ بکری یہ آہرتہ سہی اندازہ ہوئے ہیں یہ ماشاءاللہ چیک کریں جی قوالٹی آپ اس کی دیکھیں جو اور عمرت سری چیز ہے یہ مہرے گروپ کے بہت خوبصورت بھائی جناب یہ فیصلہ بہت سے توفہ آیا تھا بچہ انہوں نے تیار کی تو پھر اپنے گروپ میں یہ کہہ لے کہ یہ ہمارے بھی رکھی موجود ہے قوالٹی اب اس کی دیکھیں جی عائٹ میرے حیال سے مطابق یہ شور نہیں لیکن فورٹی پلاس ہی ہوگی یہ بکی بات ہے اس کا پہلے سوے میں یہ بچہ ہے اور ایک یہ بچہ ہے یعنی کہ پہلے جو عبد بھائی کے پاس پہلا سوہ ہوا ہے اس سے پہلے بھی ایک فیمیل بچہ وہ بھی ہمارے گروپ میں ایک بندے کے پاس موجود ہے اس کا جو اس سوے پہ بچہ ہے جی وہ آپ لوگوں کو بھی دکھاتے ہیں یہ چیک کریں جی ماشاءاللہ یہ اس کا اس سوے پہ بچہ ہے ابت بھائی یہ کترے میند ہے کترے میند ہے یہ تین ماہ کا بچہ ہے جی ابت بھائی باہر کٹو ساتھ یہ چیک کریں جی آپ کے لئے روشنی میں لے کے آئیں قوالٹی ماشاءاللہ چیک کریں بچے گی یہ جو ابت بھائی کے پاس مکھی چینے کی ویڈیو لگا دیں گے آپ لوگوں کو دکھائیں گے بریڈر بھی جو اس کا کہہ لے کے والد ہے باقی جی یہ شوک ہے جی قوالٹی کے لحاظ سے جو بھائی ہمارے ادھر دو چار پانچ بکریاں راکے شوک اپنا کر رہے ہیں شوک کو پرموٹ کر رہے ہیں ہم اس کے سلسلے کی دوسری یہ ویڈیو ہے عبد بھائی یہ سامنے جی جلدہ جلم ہے اور اس کے سامنے جناب عبد بھائی نے اپنا بنایا بھائی جی شوک عبد بھائی کتنے ٹائم تو شوک کر دیو بھائی تسی چار سال سے عبد بھائی شوکر عبد بھائی نانا راشن کے دے رہے ہو خوراک وغیرہ کے دے رہے ہو سی ٹھیک ہوگا عبد بھائی ایک بات یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ ایک بکری آپ نے اس سے پہلے سوا لیا دوسری پہ سوا لیا تیسرا بھی ابھی دو بچے بھی فیمیل بھی آپ کے پاس موجود ہیں یہ بھائیوں کو بتائیں کہ پریکٹس آپ کس طرح کی کار رہے ہیں کہ آپ کو ماشاءاللہ بکریان بیترین جو ہے وہ بچے بیدا کر رہی ہیں اس بارے میں تھوڑا سا بتائیں مخصر ہوں چلی یہ تو شوک شوک کی بات ہے یہ ہم گروپ میں نا یہ پرپر پروٹوکول کے ساتھ فارمنگ سکھاتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں تو اس کا ریزلٹ آپ لوگوں کے سامنے ایک بکری کا ایک سوا پھر آگے دوسرا سوا بھی یہ نہیں ابھی بچے جو بڑے بچے ہیں وہ آپ لوگوں نے دیکھے ہیں آٹھ یا نو منتھ کے ہیں اور جو چھوٹا بچہ ہے وہ دو مہینے کا ہو چکا ہے اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ بکری کتنے ٹائم بعد دوبارہ ایٹ پہ آ گئی ہوگی اور کراس بھی ہو گئی ہے اور یہ بکری عبد بھائی میرے حال سے دو مہینے کا بچہ اور یہ کراس بھی ہو چکی ہے یہ کراس بھی ہو چکی ہے یہ ہوگی ہے جی پراپر فارمنگ اور پراپر فارمنگ کا مزہ بھی اسی طرح آتا ہے عبد بھائی ایٹ دی اینڈ اپنا نمبر بولیں جی جو کو اب بھائی آپ سے انفرمیشن کو لینا چاہے تو اس کے لئے اپنا نمبر بولیں 032-5967-870 یہ عبد بھائی کا نمبر آ گیا جی ملتے جی پھر اگلی ویڈیو میں چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں جی اللہ حافظ